اقل حیران اور ایک ذہن میں پوری طرح سے الجھن چہرے پہ وحشت تاری ہو گئی بلکل دکھائی دینے لگی صاف ظاہر ہونے لگی کہ یہ تو بلکل قبر کا عذاب ہے اس میں تو اب کوئی گنجائش نہیں کوئی شک نہیں سمجھنے کی کہ یہ قبر کا عذاب ہے کوئی ویسی آواز ہے اور بتاتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگا اتنا خوف تاری ہوا کہ مجھے دو مہینے تک بخار چڑھا رہا آج ہم لوگ جو قبر کا عذاب ہے وہ زبان سے تو ادا کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقین میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کوتا ہی ہے جبکہ قبر کا عذاب جو برحق ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے حافظ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احوال القبور میں لکھا ہے کہ میرے ایک متعلق تھے تو وہ میرے پاس آئے ایک مرتبہ اور انہوں نے مجھ سے ذکری کیا کہ حضرت میں کل اپنی زمین پہ سے کام کر کے آ رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا مغرب کا وقت ہو گیا اور راستے ہی میں ایک مقبرہ بھی تھا تو آپ نے سوچے چلو نماز یہیں ادا کرتے ہیں ورنہ تو آگے جائیں گے گھر تک پہنچیں گے مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی تو آپ نے مغرب کی نماز مقبرہ میں ہی ادا کی جب نماز ادا کی تو معاملات میں مشغول ہو گئے کہ معاملات بھی پورے کرتا چلو ویرحال وہاں بیٹھے رہے اور مشغول ہو گئے اپنے معاملات کو پورا کرنے میں جیسے جیسے یہ اندھیرہ چھانا شروع ہوا ویسے ہی ویسے وہاں سے کرہنے کی آواز آنے شروع ہو گئی اب انہوں نے آنکھیں پھاڑ کے چاروں طرف دیکھا تو انہوں کچھ نصر نہ آیا اور انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے میرے دماغ کا خلیل ہے کوئی بات نہیں اور اپنے معاملات میں مشغول ہو گئے جب یہ معاملات میں مشغول ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد میں ابھی تو کرہنے کی آواز آ رہی تھی اب تھوڑی دیر کے بعد میں جیسے اندھیرہ اور چھانا شروع ہوا تو اب وہاں سے ہائے ہائے کی آواز آنے شروع ہو گئی اب ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ ڈر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہیں اللہ یہاں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو ان کی عقل نے کام کیا کہ چلو قبر سے کان لگا کے میں دیکھتا ہوں اب جو انہوں نے قبر سے کان لگایا تو پتہ یہ چلے قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی ہائے ہائے اور ساتھ ہی یہ بھی آواز سنائی تھی قد کنت اصلی و قد کنت اصوم قد کنت اصلی و قد کنت اصوم میں تو نماز بھی پڑھتا تھا میں تو روزہ بھی رکھتا تھا پھر مجھے تم یہ عذاب کیوں دے رہے ہو مجھے یہ سزا کیوں دے رہے ہو تو صاحب بتاتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھ پہ ایک وحشت تاری ہو گئی تو میں فوراً اپنے ان قریبی دوستوں کے پاس پہنچا جو میرے برابر میں مجھگولتے معامولات پورا کرنے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایک بات سنو ذرا قبر سے ذرا کان لگا کر دیکھو یہ آواز مجھے آ رہی ہے یا میرے دماغ کا خلل ہے تو انہوں نے جیسے قبر سے ایسے کان لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے یہ آپ کا دماغ کا خلل نہیں ہے اب انہوں نے جب اس کی وضاحت کی اور تصدیق کر دی ام مجھے اور زیادہ دہشت شروع ہو گئی کہ یہ تو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اس مردے پر خیر ہم وہاں سے چلے آئے اگلے روز وہ بتاتے ہیں کہ میں پھر اپنی زمین سے کام کر کے چلا تو میں نے نیت کر لی کہ میں آج بھی مغرب کی نماز وہیں ادا کروں گا اور یہ جیسے اپنی زمین سے کام کر کے واپس لوٹے اسی مقبرے میں انہوں نے پھر مغرب کی نماز ادا کی اور اپنے معامولات کو پورا کرنے میں مشغول ہو گئے اور یہ اندھیرہ جیسے ہی چھانا شروع ہوا ویسے ہی ویسے وہاں سے وہی کرہنے کی آواز شروع ہو گئی جس طرح سے کل آئی تھی یہ اپنے معامولات میں مشغول تھے مشغول رہے اور تھوڑی دیر کے بعد میں پھر یہ کہا کہ ان کو ہائے ہائے کی آواز آنی شروع ہو گئی بب پھر کیا تھا پھر تو ان پہ وحشت تاری ہو گئی پھر ان کی زبان سے بول بھی نہ نکلے عقل حیران اور ایک ذہن میں پوری طرح سے الجھن چہرے پہ وحشت تاری ہو گئی بلکل دکھائی دینے لگی صاف ظاہر ہونے لگی کہ یہ تو بلکل قبر کا عذاب ہے اس میں تو اب کوئی گنجائش نہیں کوئی شک نہیں سمجھنے کی کہ یہ قبر کا عذاب ہے کوئی ویسی آواز ہے اور بتاتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگا اتنا خوف تاری ہوا کہ مجھے دو مہینے تک بخار چڑھا رہا الامان والحفیظ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ قبر کے عذاب سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے میرے بھائیو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اللہ اس پہ ہمیں یقین نصیب فرما دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین